ہمارے ساتھ ڈیمپی ڈیمپی بتائیے پہلے تو شیئر کون سا چنہ ہے آپ نے اور کیا وجہ ہے کہ یہ شیئر چلنی رہا دیکھیں شیئر کا نام ہے تھائیروکیر اور کئی دنوں کی سستگوار اب دھیرے دھیرے اس لیے چلنے کی چال پکڑ لی ہے لیکن پہلے میں آپ کو اس کے کچھ کانکڑے بتا دوں تاکہ آپ یہ کنفرم ہو جائیں کہ یہ شیئر کے ساتھ آپ غلط نہیں ہے آئے منافع مارزن تین امپورٹن چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھیں گی پہلے اس کے پرائز دیکھیں بارہ پرسنٹ کا نیگیٹیو ریڈزن دیا سال بھر میں یہ شیئر نہیں چلا اب آتے ہیں اس کے آئے پہ تین سو چار کروڑ روپے کی جو آئے ہے وہ آنے والے دو سال کے اندر ہے یعنی کہ نائنٹین اور ٹونٹی کے اندر چار سو اٹھائیس اور پان سو اٹھارہ کروڑ کے آنکڑے کو بھی پار کر جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ منافع بھی دیکھیں گے تو منافع آنے والے سال میں سو کروڑ کے آنکڑے کو پار کرے گا اور اس کے بعد ایک سو بائیس کروڑ بھی بڑھ جائے گا بڑھتے اکرم میں اس کا منافع اور اس کے آئے دونوں ہیں اور یہ آپ کو بالکل دکھائے گا ساتھ اس کے مارزن کیونکہ یہ سٹیبل مارزن رکھتے ہیں ایچ ڈی ایسی کی طرح ہیں تو ان کے مارزن بھی آپ دیکھیں گے امومت آپ کو 35% کے اوپر ہی دیکھیں گے بھلے 40-36-35% بڑھتے 35% کے ایوریچ مارزن کو مینٹین کے ہوئے ہیں تو مارزن ٹھیک آئے ٹھیک پروفٹ ٹھیک اس بسنس پر آپ کمپنی کو سمجھ سکتے ہیں اچھی ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو آگے کیلئے تیزی کی ٹرگرز کیا ہیں نیمپی تیزی کی ٹرگرز موڈی سرکار کے ایک پولیسی ہے جس میں انہوں نے پانچ لاک کا ہیلتھ کیر دیا ہے ابھی ہیلتھ سیوہ اگر اسپطال کو ملے گی اس سے پہلے ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ ٹھائرو کیر میں ہو سکتے ہیں اس کا بینفیٹ اس کو ضرور ملے گا دوسرا کمپنی بی ٹو بی سیگمنٹ جس کا مجیورٹی سیگمنٹ اس میں توڑا اور فوکس کرنا چاہتی ہے ویسے بھی 70% آئے لے کے آتی ہے کمپنی کی یوجنے اس میں 90% آئے بڑھانے کی ہے ساتھی بی ٹو سی سیگمنٹ میں بھی یہ گروت دیکھنا چاہے گی دیش میں قریب دو ہزار سے زیادہ ان کے لیپ کے ٹیسٹ کے سینٹرز ہیں اور اس کو چھوٹے شہروں میں جا کے دو گناہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی ریپورٹس کی ذریعے ہم کو اس کے بارے پتہ لگا اب آتے ہیں کمپنی پر کوئی کرج نہیں ہے ایک تو ڈیٹ نہیں ہے دوسرا ان کے باس جو کیش ہے جو موجودہ کیش ہے اگر دو سال میں وہ کیش بھی دو گناہ ہو جائے گا تو ایکسپینشن کے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کیش کی بدلت ہوں گے ہو سکتا ہے کمپنی کو فنڈ ریز بھی نہ کرنا پڑے اپنے انٹرنل ایکویرل سے یہ کام پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ سرکاری بیماری ہے جیسے کی پولیو ایسی کچھ اور بیماریوں کو جیسے کی ٹی بی اس طرح کی اور بیماریوں کو سرکار بھارت مکت والی یوجنا میں ڈال سکتی ہے جس کا سیدھا سیدھا بینیفٹ ان تھائرو کے ایسی لیپ ٹیسٹوالی کمپنیز کو فائدہ مل سکتا ہے اور تین سو کروڑ سالانہ کیس کی جانچ کرتے ہیں ان کی شمطہ ہے ایک ہزار کروڑ کیسز کے جانچ کرنے کی اور بھارت کی سب سے بڑی لیپ ہے